ہیلو اینڈ بیلکم فرنٹس ان مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کی پاسپورٹ سائز فوٹو یا میس ورڈ میں کیسے بنایا جاتا ہے ایچلی پاسپورٹ فوٹو کا جو سائز ہوتا ہے سینٹی میٹر پیکسل انچ میں الگ الگ ہوتا ہے اگر بات کریں ہم سینٹی میٹر کی تو یہاں پر جو ہائٹ ہوگا جو فور پوائنٹ فائپ سینٹی میٹر ہوگا بیٹ ثری پوائنٹ فائپ سینٹی میٹر ہوگا اگر پیکسل کی بات کریں تو یہاں پر ہائٹ ون سیونٹی پوائنٹ جیرو سی بن ہوگا اور ویڈھ ون تھرٹی ٹو پوائنٹ ییٹ ہوگا انچ کی بات کریں تو انچ میں جو ہائٹ ہوگا وہ ون پوائنٹ سیونٹ سیونٹ ہوگا اور ویڈھ ون پوائنٹ ثری سیونٹ ہوگا چلیے دیکھتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں کہ پاسپورٹ سائز فوٹو ایم ایس ورڈ میں کیسے بنایا جاتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک ایم ایس ورڈ پیج اوپن ہوا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم لی آؤٹ میں جائیں گے مارجن پر کلک کریں گے اس کے بعد میں نیرو پر کلک کریں گے اس کے بعد میں ہم انسٹ میں جائیں گے پھر ٹیبل پر کلک کریں گے ٹیبل میں ہم یہاں سے بھی ٹیبل بنا سکتے ہیں اور انسٹ ٹیبل میں بھی جا کر ٹیبل بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم کالم کی سنکھیں پانچ رکھیں گے رو کی سنکھیں ہم تین رکھیں گے اس کے بعد میں اوکے پر کلک کر دیں گے اس کے بعد میں ہمارے سامنے رو اینڈ کولم یہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے پورے رو اینڈ کولم کو اس کے لیے یہاں پر ایک لیپٹ سائیڈ میں آئیکن دکھائی دے رائز پر کلک کریں گے لے آؤٹ میں جائیں گے یہاں پر جو ہائیڈ اینڈ ویڈز پر وہ ایم ایم میں ہے تب ہم اس کو چینج کر لیں گے سینٹی میٹر پیکسیل آئینچ میں اس کے لیے ہم فائل میں جائیں گے آپسن پر کلک کریں گے پھر ایڈوانسٹ پر کلک کریں گے پھر پھرا سا نیچھے جائیں گے پیج کے یہاں پر یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے یونٹس کا اپسن یہاں پر ملی میٹر ہے تو ہم اس کو سینٹی میٹر میں کر لے رہے ہیں اس کے بعد میں اوکے پر کلک کر دیں گے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو یونٹ ہے وہ چینج ہو گیا ہے ملی میٹر سے سینٹی میٹر تو اس کو اس کا جو ہائٹ ہے وہ فور پوائنٹ فائپ سینٹی میٹر رکھیں گے اور اس کا جو بیٹس تھا ہے تھری پوائنٹ فائپ سینٹی میٹر جائے ہیں اس کے بعد میں اس کالم میں اس باکس میں ہم جو ہے کارسر کو کلک کریں گے اس کے بعد میں انسٹ پہ جائیں گے پکچر میں جائیں گے پکچر کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پر ہمارے سامنے یہ ہماری پوٹ ہو گیا ہے ہم اس میں سے کوئی بھی ایک فوٹو سیلیکٹ کر لیں گے تو ہم یہ والا فوٹو سیلیکٹ کر رہے ہیں انسٹ کر رہے ہیں یہاں پر اس کے بعد میں ہم ریپ ان ٹیکسٹ میں جائیں گے ان فرونٹ آف ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد میں فوٹو کو یہاں پر چھوٹا کر لیں گے اس کھانے کے حساب سے جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ فوٹو جو ہے سیٹا ہو گیا ہے اس فوٹو کو ہم کروپ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے جا کر اگر ہم کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کروپ کرنا چاہیے یہاں پر کروپ ہو چکا ہے ہم بگل والے کھانے میں کلک کر دیں گے اس کے بعد میں پھر سے فوٹو کو ارجسٹ کر لیں گے اس کے بعد میں ہم اس فوٹو کے کنارے کنارے بارڈر لگا دیں گے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پکچر فارمک میں پکچر بارڈر کا اپسن دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد میں اس پر کلک کرنے کے بعد میں ویٹ میں جائیں گے یہاں پر ہم ہاپ رکھ رہے ہیں سوری یہ جو ویٹ ہے یہ ون اینڈ ہاپ رکھ رہے ہیں یہاں پر تھوڑا سا اور ارجسٹ کر دیں گے اس کے بعد میں بگل والے کھانے میں کلک کر دیں گے اس کے بعد میں جو یہ ایرو کا نسان нами blind ایسے آپ کو جو موف کرانے کے لئے اس کو ایسے espaaf کرا دیں گے اس کے بعد میں iling پر کلک کریں گے یہاں پر اسٹارٹ میل مرک کا آپسن ہے اس پر کلک کریں گے لیویلس میں جائیں گے اس کے بعد میں یہاں پر اوکے کا آپسن ہے اوکے پر کلک کر دیں گے اور کچھ نہیں کریں بھی پھرکی کر دیں گے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارا پھوٹو اور جو کالم باکس کے ساتھ میں تھا وہ سب گائب ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے کنٹرول جیک پریس کریں گے پھر ہم اپ ڈیٹ لیبلز پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ ہریرو اینڈ فائب کالمز کے اندر میں یہ ٹوٹل جو ہے فیپٹین پھوٹو بن کر تیار ہو گیا ہے اس طریقے سے آج ہم نے دیکھا کہ یمیس ورڈ میں پاسپورٹ سائز فوٹو بنا سکتے ہیں ہنکیو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے